ہلو فرنس میں ہوں جتندر پال سنگ پچھلے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویمپ کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا اور اس کے بعد ورڈپریس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے بعد ورڈپریس کی ویب سائٹ کا سیٹ اپ کیا اس کے بعد ہم نے ایک طرف اپنا ایڈمن پینل لوگ ان کیا ہے اور ایک طرف اپنی ویب سائٹ اوپن کر کے رکھی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ایڈمن پینل کے بارے میں ساری اوپشنز کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایک کر کے تو ہم رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پروفائل سے تو یہاں سے آپ اپنی پروفائل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنی پروفائل کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈیٹ می پروفائل پہ کلک کریں گے تو وہی ساری سیم اوپشنز آئیں گی اور لاسٹ میں اپڈیٹ پروفائل کا بٹن آئے گا جسے ہم کوئی بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ چینجز کر کے اپڈیٹ پروفائل کر دیں گے تو وہ چینجز سیو ہو جائیں گے تو میں آپ کو ان اوپشنز کے بارے میں بتاؤں گا جو کی ہماری ویب سائٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ویجول ایڈیٹر یہ اوپشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ویجول ایڈیٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ویجول ایڈیٹر کیا ہے تو اگر آپ پوست پہ جائیں گے اس کے اندر آپ کو ایک اوپشن ملے گی ایڈ نیو جہاں سے ہم پوست ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم پوست کا ٹائٹل دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈسکریپشن دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم کچھ بھی لکھتے ہیں this is the text اور اس چیز کو ہم کہہتے ہیں text editor یہ دو طرح کے ورڈپریس میں ہمارے پاس available ہیں ایک تو یہ دیکھئے ویجول ایڈیٹر اور یہ text editor تو ویجول ایڈیٹر ہمارے لئے کافی ضروری ہے اس سے ہم bold, italic یا جو بھی ساری options یہاں پہ available ہیں انہیں ہم use کر سکتے ہیں تو ہم اس option کو disable نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے تو میں یہاں پہ back پہ آتا ہوں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے page save نہیں کیا تو میں کہتا ہوں leave this page اس کے بعد ہے ہمارے پاس admin color scheme یہ دیکھئے ہمارے پاس black اور blue by default color scheme آ رہی ہے اگر میں اسے change کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ click کر کے یہ ساری options دیکھ سکتا ہوں اور جو بھی پسند ہے وہ choose کر سکتا ہوں مجھے یہ زیادہ پسند ہے red اور black تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ toolbar کی option ہے یہاں پہ لکھا ہے show toolbar when viewing website کہ اگر میں اپنی website دیکھ رہا ہوں تو آپ کو یہ toolbar چاہیے یا نہیں لیکن وہاں پہ show پہ tick ہے اگر میں یہ نہیں چاہتا تو میں یہاں پہ untick کر کے update کر دوں گا تو میں یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھئے میرے پاس وہ toolbar available نہیں ہے یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ آپ website کو manage کرتے time اس toolbar کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ name پہ آئیں گے یہاں پہ ہمارے پاس username ہے جتندر جو میں نے registration time پہ چوز کیا تھا یہ username change ہم نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ اپنا first name اور last name enter کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ first name enter کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ last name اور یہاں پہ میں کوئی اپنا nickname enter کر سکتا ہوں میں jp لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا display name publicly as کہ آپ اپنا name publicly کیسے show کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ first name last name یا nickname یہ enter کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ان کے combination کے options دکھائے گا یہ دیکھیں جتندر پال sing جتندر پال sing تو آپ جیسا بھی name display کرنا چاہتے ہیں اسے select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ update کریں تو آپ کو profile updated کا message آ جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ name کہاں پہ display ہوگا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہاں پہ change ہو چکا ہے میری profile پہ یہ میرا name آ چکا ہے اور اس کے بعد یہ name ہمارا comment بغیرہ پہ show ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک post ہے hello world اس پہ ایک comment ہوا ہے تو اگر میں یہاں پہ comment پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میں ہوں logged in as جتندر پال sing تو اگر میں یہاں پہ comment کروں گا تو میرا name display ہوگا تو میں یہاں پہ comment کرتا ہوں very bear post please update this post تو میں یہاں پہ post comment پہ click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر میرا comment آ چکا ہے یہاں پہ میرا name آ چکا ہے جتندر پال sing جو میں نے یہاں پہ profile پہ set کیا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ website name دے سکتے ہیں اگر ہماری کوئی website ہے اور یہاں پہ آپ اپنے information دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ profile picture change کرنا چاہتے ہیں تو profile picture change کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو میسیج آ رہا ہوگا you can change your profile picture on graavtar تو یہاں پہ ہم اگر click کریں گے تو ہمارے پاس ایک website open ہوگی graavtar کی جہاں پہ ہمیں registration کر کے اپنی profile picture کو ایڈر کرنے کی options ملے گی تو ہم یہاں سے create your on افتار پہ click کر کے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو میں wordpress پہ concentrate کرنا چاہتا ہوں میں پہلے wordpress کے tutorial کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم بعد میں کریں گے اس کے related میں ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لئے یہاں پہ ہمیں بس email enter کرنا ہے username password اور اس کے بعد sign up کرنا ہے اور ان کے procedure کو follow کریں گے تو ہم اپنی profile picture یہاں پہ change کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اگر اپنا new password set کرنا چاہتا ہوں تو new password set کر سکتا ہوں اور اس کے بعد update profile پہ click کر سکتا ہوں تو اس میں ہماری profile کے related changes تھے اور یہاں پہ ہماری appearance کے related changes تھے کہ آپ admin panel کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ left corner پہ آتا ہوں تو یہ ہماری wordpress کے related ہیں about wordpress wordpress.org اگر آپ ان links کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ wordpress کی website کے link ہے تو آپ ان پہ click کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ option میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ website میں انہیں close کر دیتا ہوں پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے میرا jp web جو ہم نے database بنایا تھا اور اس کے اندر table بن چکے ہیں اور اس کے آگے prefix ہے جو jp underscore آرہا ہے جیسے میں نے registration time پہ آپ کو بتایا تھا تو یہ میں آپ کو show کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے database open کیا ان tables کے اندر ہمارا data store ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو ایک table open کر کے دکھا دیتا ہوں jp users کا تو یہ دیکھئے فیلحال ہم نے ایک ہی user بنایا ہے جو کہ میں نے admin panel اپنا بنایا تھا تو میرا username جتندر آرہا ہے اور password انہوں نے encrypt کر کے رکھا ہے تاکہ اسے پڑھنا سکے اور اس کا nickname اس کی email address یہ کب اس نے register اور اس نے اپنا display name کیا رکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے change کیا تو ایسے ہمارے پاس tables کے اندر data store ہوتا رہتا ہے اور ہماری website پہ show ہوتا رہتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ option ہے comments کی یہاں پہ ہمارے پاس number آتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں zero آرہا ہے یہ number کون سے ہیں اگر آپ کی website پہ user comment کرتے ہیں اور آپ نے یہ setting کی ہے کی بائی ڈیفولٹ وہ comment show نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ comment کرنے والا آپ کی website related اچھا comment کرے گا یا bad comment کرے گا تو اگر آپ کی website پہ bad comment کرتا ہے تو ہم اس میں ایک setting کر دیتے ہیں کہ وہ by default show نہ ہو مال لیجئے تین جانوں نے آپ کی website comment کیا ہے دو نے اچھا comment کیا ہے اور ایک نحنی 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 کمین ہوئے ہیں آپ انہیں approve کرنا چاہتے ہیں یا delete کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے new اس کے اندر post media page اور user ہیں جو کی ساری options ہمارے پاس left side میں بھی موجود ہیں یہ دیکھئے post media pages اور users ہمارے پاس wordpress میں ایک option دو دو تین تین جگہ پہ ہوتی ہے ہماری facility کے لیے ہمیں جہاں سے بھی کمفرٹیبل لگتا ہے اسے use کر نا ہم اسے use کر سکتے ہیں تو یہ ساری option آپ کو ڈیش بور پہ ملیں گی میں ڈیش بور پہ کلک کرتا ہوں جس کے اندر ہمارے پاس home اور updates دو options ہیں تو میں home پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں سے میں اپنا first blog لکھ سکتا ہوں means post کر سکتا ہوں جو کہ ہمارے پاس یہاں سے open ہو سکتی ہے option اس کے بعد میں page add کر سکتا ہوں جو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں add new پہ اور یہاں سے میں اپنی theme کو customize کر سکتا ہوں جو کہ یہاں پہ بھی available ہے appearance کے اندر customize یہاں سے ویڈ گیٹ اور menu بنا سکتا ہوں جو ہمارے پاس appearance کے اندر یہ دیکھیں ویڈ گیٹ اور menu تو جیسا میں نے آپ بتایا کہ دو تین جگہ پہ ہمارے options available ہوتی ہیں یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کھا تاکہ آپ کو confusion نہ ہو سب سے پہلے ہم post کے بارے میں پڑھیں گے پھر میڈیا کے بارے پھر پیجز کے بارے پھر کمنٹ پھر آگے آگے ہم ایسے بڑھتے جائیں گے تو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک option رہ گئی ہے dashboard کے اندر ہمارے یہاں پہ اپڈیٹ آجے گی جیسے آپ کی ایمیل اڈریس میں اگر کوئی میسج آتا ہے تو آپ کے این بوکس کے آگے ایک لکھا آتا ہے کہ ایک ایمیل آئی ہے تو آپ وہاں پہ کلک کر کے ایمیل چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہمارے پاس plug-ins are all up to date اور ہماری themes بھی up to date ہیں تو ہمیں فیلحال کے لیے کچھ بھی update کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ملتے ہیں next tutorial میں جسے ہم post سے start کریں